ناظرین آج میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں یہ بتانے والا ہوں کہ قبر کے اندر جب کسی مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کیا کہتی ہے اور اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں حسین مشرب لاکھوں کروروں درودوں سلام ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر ناظرین آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں یا کسی عالم کی تقریر میں سنا ہوگا یا اپنے بڑوں سے سنا ہوگا کہ قبر میں جب کسی مسلمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو بھی دباتی ہے اور اگر کسی کافر کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو بھی دباتی ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے کسی مسلمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے اس طرح دباتی ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو محبت میں بلکل زور سے اپنے سینے سے لگا لے جس سے بچے کو ذرا سا بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے بلکل یہی معاملہ ایک قبر مسلمان کے ساتھ کرتی ہے لیکن جب کوئی کافر دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کے ساتھ اتنی سکتی سے پیش آتی ہے اور اس طرح اس کو دباتی ہے کہ ادھر کی پسلی ادھر ہو جاتی ہے آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ قبر میں جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کیا کہتی ہے آپ ایک ایک بات کو کافی گوھر سے سنیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قبر کس کیا کہتی ہے مردے سے اور ہمیں اس سے کیا سیکھنا چاہیے مسند ابی یعلا جلد نمبر چھے حدیث پاک نمبر 6835 میں ہیں حضرت ابو حاج سمالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے اے آدمی تیرا ناس ہو تیرے لیے ہلاکت ہو تیرے لیے بربادی ہو تو نے کس لیے مجھے فراموش کر رکھا تھا کہ مجھے کیوں بھلا رکھا تھا کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں تاریکی اور اندھیر گھر ہوں پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑ کر چلتا تھا اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو ایک گیبی آواز آتی ہے اور وہ قبر سے کہتی ہے اے قبر اگر یہ بندہ ان میں سے ہے جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی تو قبر کہتی ہے اگر یہ بندہ نیک ہے تو میں اس کے لیے گلے گلزار بن جاتی ہوں یعنی باگ بن جاتی ہوں چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کے طرف پرواز کر جاتی ہے یہ پوری حدیث پاک ہے اس میں کئی باتیں پتا چلتی ہے نمبر ایک جب قبر میں کسی کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے سخت جملے میں گفتگو کرتی ہے اور اگر وہ بندہ نیک ہوتا ہے تو اس کے لیے دو فائدہ ہے نمبر ایک قبر اس کے لیے خود با خود باگ بن جاتی ہے اور اتنا ہی نہیں اس کی روح ایک نور میں بدل جاتی ہے اور وہ نور اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز کر جاتی ہے یعنی اس کی روح اللہ رب العزت کی طرف پرواز کر جاتی ہے لیکن اگر وہی کافر بندہ ہو تو پھر قبر اس کے ساتھ بہت زیادہ سختی سے پیش آتی ہے اور اس سے بہت سخت جملوں میں گفتگو کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تو زمین پر مجھ پر اکڑ کر کیوں چلتا تھا جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ارشاد فرما دیا یعنی زمین پر اکڑ کر مت چلو تو جو لوگ زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں یا گھمنڈ کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو قبر ان کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتی ہے اور بہت سخت ماملہ کرتی ہے لیکن جو لوگ اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہیں اور اس کی تمام احکام کو مانتے ہیں تو قبر ان کے ساتھ بہت ہی اچھا برطاو کرتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قبر میں جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر مردے سے کیا کہتی ہے تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اسلام علیکم